اسلام علیکم باروٹس کیا اللہ امیت کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کی دعا سیاں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھاک ہے فک فارٹ ہے ٹیسٹاش ہے تو جی موسم کی صورتحال جو ہے آپ نے کہنا ساتھ سے پہلے یہ جانا موسم کا بھی تاتی ہیں ہاں بھئی موسم سے جانا وہ موڈ بندے کا چینج ہوتا ہے موسم کو دیکھتے ہوئے یہ وہ موسم اچھا تم بننے کا موڈ بھی خوشکوار ہوتا ہے موسم گرمی والا ہو تو بندہ کیا مطلب پسینہ گرمی یہ وہ کتنا موڈ اس طرح سے ہو جاتا ہے نا تو اس وجہ سے سب سے پہلے میں موسم کا ہی ذکر کر دی ہوں تو جانا موسم ہوا ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے لیکن گرمی تو ہے بہت زیادہ نہیں لیکن گرمی ہے آج تو میں تو ہر صبح ساڑھے چھے بجے اٹھ گئی تھی آج اور جانا قرار بھی اٹھ گیا تھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ساتھ بجے جانا میرے میاد بھی ان کو چھوٹی تھی ہسپٹل سے تو سات بجے وہ کسی دوست کے پاس کوئی کام تھا تو اس کے بعد پھر میں نے کیا ناشتہ قرار کو پھر نید آئی تھی تو میں نے کہا مجھے بھی نید آئی ہے کیونکہ اتنی جلدی اٹھ گئے تھے رات کو بھی نہ تقریبا تقریبا ایک دیر بجے قرار سوئے تو تب بھی میں ابھی اس کے ساتھ سے تب بھی سوئی ہوں تو پھر دوبارہ سے میں ناشتہ کر کے تو اس کے ساتھ ہی لیٹی ہوں اور سو گئی پھر ہم بیٹا اٹھیں کوئی بارہ بجے میں حال سے بارہ بجے اٹھ کے پھر میں نے اپنے بالوں میں تیل لگایا پھر قرار کو جانا فیڈا وغیرہ بنا کے دیا اس کا اس کے کپڑے کپڑے تو خیر بادنے پھر اس کو بھی نے لیا پہلے میں نے کہ میں نے کہ چلو وہ بھی تھوڑا فریسر جو سوستی اترے تو اس کو پھر کپڑے چپڑے پینا کے اس کو تیار کیا اس کے بعد پھر میں نے خود جانا بات لیا اور ابھی میں نے کھانا کھایا اور شاہ ساتھ قرار کو سلایا اقرار بھی سو گئے تو میں اب سو جھ رہی تھی اب میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں پھر میں نے کہا چلو جانا آپ لوگ اسے تھوڑی گپ شپ کر لیتے ہیں آپ لوگ اسے تھوڑی جانا باتیں کرتے ہیں تو وہ خود سے ہی قدرتی جو پکا ہوا پھال ہوتے ہیں اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے اور جو وہ ایسے ہی دوائی وغیرہ لگا کے تو وہ اس کو پکاتے نا وہ اچنا ٹیسٹ نہیں آتا اس کا تو میرا گلا تھوڑا خراب ہوا ہے ہاں تو ہو جانا اور 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 بس یہ کہ میں نے چلو اس کو سلا کے نا تو میں ساتھ ساتھ نا وہ سبزی وغیرہ بناتی ہوں آٹا وغیرہ گونتی ہوں دو تین برتن پڑے میں وہ میں اگر چلو ساتھ ہی وہ بھی دھولوں گی اور آج کی بات بھی میں آپ کو یہ جو آج کل کی بچیاں ہیں نوجوان بچیاں ہیں تو میں ان کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جانا زیادہ دوستیاں نہ بنائیں لڑکیوں کے ساتھ ٹھیک ہے بس ایک دو دوست بنایا آپ نے جو آپ کو لگے کہ یہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے خاندانی ہے کبھی مجھے غلط مشورہ نہیں دے گی غلط گایڈ نہیں کری اگر میں کچھ ایسا کروں بھی تو یہ مجھے سمجھائے گی کہ نہیں تو میں ایسا نہیں ایسا کرو ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا جو نمبر ہے وہ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اپنا سیل فون نمبر آپ کا جو جانا موبائل نمبر ہے وہ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اگر آپ کی دوستیں بھی اگر آپ کو کریں تو اپنی پکچرز وغیرہ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں آج کل بہت زیادہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ جانا آپ کی فوٹوز لیک ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آگے 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 کیونکہ دیکھیں ہر بندہ اعتبار کے قابل نہیں ہے آج کل تو کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ خود اپنی جانا اپنی اس بات کا ان چیزوں کا خود خیال رکھیں کسی پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آج کل اس طرح کا محول جا رہا ہے کہ آپ کو بھی پتہ یہ ہے کہ کسی پہ اعتبار کرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی کیا جاتا ہے تو بہتر یہ یہ ہے کہ آپ اپنی تصفیریں وغیرہ کوئی اس طرح کی اپنے سیکرٹس وغیرہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں اور جانا اپنے گھر کی جو بھی آپ کے گھر کے معاملات ہیں یہ آپ باہر کسی کے ساتھ بھی ڈسکس مت کریں کہ بھائی ہمارے ابو اتنے بجے جاتے ہیں ہمارے بھائی اتنے بجے گھر ہوتے ہیں اتنے بجے باہر جاتے ہیں اتنے بجے ہم اکیلی ہوتی ہیں امی یہ وہ اس طرح کی بات ہے کبھی بھی باہر لیک نہیں کرتے کیونکہ دیکھیں ہر بندہ پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے بھائی کسی کی نظر ہوتی ہے بھائی اس وقت یہ جو عورتیں ہیں اس گھر میں اس وقت ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا یہ عورتیں ہوتی ہیں تو بس یہ نہ کہ واردات ہو جاتی ہے اس طرح کے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں تو اپنے گھر کی کوئی بھی بات آپ کسی کے ساتھ شرد نہ کیا کریں ٹھیک ہے بس اپنی دوستی کے ہاتھ یہاں تک رکھیں کہ ہسی مزا کریں ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہسی مزا کریں ٹھیک ہے تو جانا بس ٹھیک ہے اتنا کافی ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ نہ اس طرح کی باتیں اپنی اپنی جو بڑی آپ کی دوستیں ہیں ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی شرد نہ کریں ٹھیک ہے یہ بڑی اہم جانا بات ہے بڑی ضروری ہے اس پہ غور کریں اور مائیں بھی اپنی بیٹیوں کو بچوں کو بچیوں کو یہ چیزیں سمجھائیں ان کو گائیڈ کریں ٹھیک ہے آج کار کی ماں کو بھی یوٹیوب پہ ڈرامے دیکھنے سے فرصت کوئی نہیں ہے تو جانا بہتر یہی ہے کہ بھئی نہیں سیریسلی چلو ہسی مزا پہ ایک سائیڈ پہ رہا تو میں بلکل ایک سیریس ٹاپک ہے یہ ایک سیریس بات ہے ایک سیریس مسئلہ ہے جس پہ میں بات کر رہی ہوں تو جانا اپنے گھر کی باتیں کبھی کسی کے ساتھ شرد نہ کرو اپنی کزن کے ساتھ بھی شرد نہ کرو ٹھیک ہے آپ کی ماں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کو پتہ ہے بھئی کرنی چاہیے یہ بات ہمیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ شرد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو یہ ان چیزوں کا آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اس چیز کے حوالے سے کہ بھئی جب تک کوئی ہماری اس طرح سے کوئی بھی آپس میں اگر بات ہو رہی ہے آپ نے کسی سے بھی شرد نہیں کرنی کہ بھئی ہمارے گھر کے یہ معاملات ہو رہے ہیں دیکھیں ہر گھر کے اپنی ہر سو ہر سو طرح کے معاملات ہوتے ہیں بھئی یہ کوئی اتنی بڑی بات رہی ہے ہر گھر میں ہوتے ہیں چھوٹی موٹی باتیں چھوٹی موٹے جگڑے نو جوک ہر گھر میں ہر گھر میں ہوتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے بھئی جہاں نہ ہو ظاہری بات ہے جہاں پیار ہو وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے تو جہاں اس چیز کو بھی پوزیٹیو لینا چاہیے تو ضروری نہیں ہے بھئی اب ایک دوسرے کے ساتھ اس وجہ سے جگڑا ہوتا ہے بھئی ایک دوسرے کو ناپچند کرتے ہیں یا کوئی اس طرح سے یہ چیزیں جہاں پہ پیار ہوتا ہے وہیں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بھئی اگر اس کے گھر میں ہو رہا تو ہمارے گھر میں تو نہیں ہوتا ہمارے گھر میں تو کبھی نہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں یہ سارے معاملات نہ ہوتے ہوں کہ کبھی کسی کی جگڑا نہ ہوا ہو یا کئی بچوں کو لے کے یا میاں بیو کا اپس میں یا ویسے بھی سو باتیں ہو جاتی ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھا کے رکھیں بھئی گھر میں کوئی بھی معاملت ہو جائیں کوئی بھی کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے آپ کا کوئی کام نہیں بنتا کیا آپ باہر اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یا اپنی تصویریں وغیرہ کسی کے ساتھ شیئر کریں کوئی زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی دوستوں کے ساتھ موبائلز پر چیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ سکول جائیں کالی جائیں تو آپ وہاں پہ جانا ان کے ساتھ ہسی مزا کریں کپ شپ کریں جو آپ کو ٹائم ملے فری تو یہ موبائل پہ جانا چٹ چیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی ہر وقت اب آپ دوستوں کے ساتھ لگی رہو تو یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے کام میں ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں اپنی پڑھائی کو دھیان دیں پڑھائی پہ کیونکہ یہ چیزیں کام آئیں گے آپ کو آگے چل کے یہ دوستیاں کام نہیں آتی ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنی سنگی سے بڑا سیکھا ہے اللہ کا شکر ہے میں نے تو کبھی جانا اتنی دوستیاں کی نہیں لڑکیوں سے نہ مجھے شروع سے پسند ہی نہیں ہے میری بس ایکیا دو دوستیں ہیں تو بس ان کے ساتھ میں جو بھی ہو اپنا جو شیئر کرنے والی بات ہو جو دکھ سکھ ہو وہ کرتی ہوں ویسے ہر بات میں ان کے ساتھ بھی نہیں کرتی تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے ٹھیک ہے اس کو نظرانداز نہ کیجئے گا اگر کوئی ماں میرا یہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے میری باتیں یہ سن رہی ہے تو پلیز 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 اپنی بچیوں کو گائیڈ کریں اس حوالے سے ٹھیک ہے اگر کوئی انجام یا کوئی بھی بندہ باہر کوئی ایسے کھڑائے ہیں کوئی لڑکے ہیں جو بھی ہیں تو گھلی میں تو باہر گزرتے ہوئے یا کہیں آتے جاتے ہوئے بچیوں کو آپ یہ تاقید کریں کہ بھئی وہ سیریس رہیں سیریس رہیں ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ہنچ 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 ہسنے کی راستے میں آتے جاتے پھر جو بندہ نہیں دیکھنا نہیں نہ دیکھنا ہوتا وہ بھی پھر دیکھتا ہے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہوتی اپنے موڈ کو اتنا وہ نہ یعنی کہ جب وہ باہر نکلے تو ایسے اپنے فیس پر غصہ رکھیں ٹھیک ہے تو اگلہ بندہ آپ کو دیکھنے سے پہلے سوچے گا اگر دیکھے گا بھی نا تو کوئی بات کرنے سے پہلے سوچے گا کوئی کمنٹ پاس کرنے سے پہلے سوچے گا ٹھیک ہے تو یہ چھوٹ چھوٹے چیزیں جو ہیں یہ آپ اپنی بچی کو سمجھائیں ان کو گائیڈ کریں تو اللہ تعالیٰ صاحب کی بچی کی حفاظت کریں سب کو اپنے زمان میں رکھیں اس کے ساتھ یا مجھے دیں اجازت تو قرار اٹھ کیا ہے ہم اس کے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ بائی